یا ربی یا ربی انی اسألوکا العفوہ عنی ولم یخب فیکا ظنی یا ملک الملکی آوان من بجوت اللہ تعالی یتلون کتاب اللہ ویتدار سونہو بینہم اللہ نزلت علیہم السکینہ وغشیتهم الرحمہ وحفتهم الملائکہ وزکرہم اللہ فی من عندہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خوبصورت فرمان میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے سب سے پہلے ہم آپ کے اس فرمان میں جو اسماح آ رہے ہیں ان کو چاروں اعتبارات سے جن صدد وسط اور عراب ان اعتبارات سے انیلائز کریں گے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس فرمان کا مطلب کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھو گا آپ نے اشارت فرمایا کہ اگر آپ کو لفظ کے معنی نہیں آتے نا معنی نہیں آتے کسی لفظ کے تو بھی آپ دو علامات کی وجہ سے اسم کو پہچان سکتے ہیں پہلی علامت یہ ہے کہ شروع میں ال مل جائے تو اسم ہے شروع میں ال لگا ہوا ہو تو اسم ہے ٹھیک دوسری علامت ہے آخر میں تنوین ہو آخر میں تنوین ہو تو بھی اسم ہے تو یہ اسم کی دو موٹی علامات ہیں اگر آپ کو لفظ کے میننگز نہیں بھی آتے تو آپ قرآن مجید سے تمام اسمہ اکٹھے کر سکتے ہیں ان دو علامات کی بنیاد پر ٹھیک ہے میننگز آتے ہیں نہیں آتے ہیں آپ نے دیکھا ال لگا ہوا ہے اسم آخر میں تنوین نظر آ رہی ہے اسم ٹھیک ایک دفعہ تو آپ اس طرح نکال لیں سارے دوسری دفعہ پھر مانا پہ غور کر کے آئیں پھر آپ کو مانا سے جو ہیں وہ مزید چیزیں پتہ چل جائیں گی ٹھیک ہے تو یہ دو علامات تو پکی ہیں تو یہ اسم ہے قوم اور اس کے مانا ویسے بھی آپ کو آتے ہیں اگر نہ بھی آتے ہوتے تو تنوین دیکھتے ہی آخر میں آپ بتا جائے کہ یہ اسم ہے اب اس کو ہم نے چاروں شعبہ جات میں بھیجنے اور انیلائز کرنے جی شعبہ جن سیات میں گیا یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ مذکر ہے جمع مقصر کی فرس فارم پیش سیکنڈ فارم زبر تھرڈ فارم زیر سمپل تین حرکتیں تین فارمز اور تینوں دریقے سے آ جاتی ہیں اوکے جی کلیئر ہو گیا اب ہم ترجمہ جب کریں گے نا ان لفظوں کا تو ایسے کریں گے قوم ان کا ترجمہ چونکہ نکر ہے تو ہم کہیں گے کچھ لوگ کچھ لوگ یا کوئی قوم اور بیتن اس کا ترجمہ ہم کریں گے کوئی گھر کیونکہ نکر ہے تو اس لیے ہم کوئی کر رہے ہیں اگر الگ آتا تو پھر ہم کہتے جی گھر دا ہاؤس یا دا ہوم ٹھیک ہے ممجتمہ قومن فی بیتن مم بیوت اللہ لیں جی دو اسمہ آپ کے سامنے آگئے ایک بیوت اور ایک اسم جلالہ اب بیت کی جمع بھی آپ کے سامنے آگئی ٹھیک ہو گیا جمع آگئی جمع مکسر ہے شعب عیدت کلیر ہو گیا جنس چیک کرنی ہے تو جو واحد کی جنس ہوگی وہ اسی کی ہوگی ٹھیک ہے نا مذکر وہ ست ابھی تک نکرا پانچ کسموں تک نکرا نکرا ہی ہے نا پانچ کسموں تک نکرا ہی ہے اور اعراب میں کونسی فارم ہے تھرڈ ماشاءاللہ واحد اور جمع مکسر کی فرس فارم پیش کے ساتھ سیکنڈ فارم زبر کے ساتھ تھرڈ فارم زیر کے ساتھ یہ جتنی دفعہ آپ بولیں گے نا اتنا فائدہ ہوگا آپ کو ٹھیک ہے جدی دفعہ بولیں گے آگے اس میں جلالہ اس کو آپ اتنا ریلائز کر چکے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے جی لفظی مذکر ہے واحد ہے معرفہ ہے اور تھرڈ فارم میں ٹھیک ہو گیا مِم بُیُوتِ اللَّهِ تَعْلَى یہ تلونہ کتاب اللہ آگے دو اسم آئے آپ کے سامنے کتاب اللہ اس میں اسم جلالہ اسی طرح جس طرح بُیوتِ اللَّهِ میں تھا کتاب لفظ کو انیلائز کر لیں ہاں جی مذکر واحد نقرہ پانچ کسموں تک نقرہ اور سیکنڈ فارم ماشاءاللہ کلیر ہوگی نا وَيَتَدَارَ سُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَكْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةِ جی کیا پڑھیں گے اس کو علیف پہ زبر پڑھیں گے نا زبر پڑھیں گے نا کیونکہ آپ کو باتا ہے عل کے علیف پہ آپ نے زبر ہی پڑھنی ہے لکھی ہو یا نا لکھی ہو آپ نے پڑھنی ہی زبر ہے جب الگ سے لفظ پڑھیں گے ہاں پیچھے سے جب ملا کر پڑھیں گے تو وہ پچھلے والی لفظ کی حرکت جو ہے وہ ہی ملا دی جائے گی یعنی پیچھے لفظ تھا علیہ مس علیہ مس سکینہ تو میم پیش کے ساتھ اس کے ساتھ مل رہا تھا تو اس طرح سے لکھا گیا تو السکینہ لفظ آپ کے سامنے آیا جی جنس مونس مونس گولتا عدد واحد وسط معرفہ معرفہ الگ ہوئے اور اراب فرس فرم ماشاءاللہ جی سکینہ کی معنی آپ کو پتا ہے سکون کلیر ہو گیا وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ جی رحمت اردو میں استعمال ہوتا ہے مونس واحد معرفہ فرس فرم کلیر جی وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ جی مذکر مونس یعنی جمع مقرسل جب آپ کے سامنے آجا ہے نا تو وہ مذکر ہے مونس اس کے لیے آپ نے اس کا واحد چیک کرنا ہے ٹھیک ہے ملائکہ کس کی جمع ہے ملک کی اور ملک مذکر ہے ملک مذکر ہے نا تو مذکر اب آپ کہیں گے اس پہ تو گولتا بھی لگی ہے تو سامہ میں تو گولتا لگی ہوئی تھی ٹھیک ہے نا اسادزہ میں بھی تو گولتا لگی ہوئی تھی خلیفہ میں بھی تو گولتا لگی ہوتی ہے ہر جگہ گولتا دیکھ کے فیصلہ نہیں کر دیں نا آپ نے کس جگہ پہ ہے آپ نے ہاں جی الملائکہ مذکر ٹھیک ہے جمع مقصر وسط معرفہ اور اراب فرس فرم ماشاءاللہ اور آخر میں آپ نے فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ اِنْدَحُ اس میں جلالہ آیا فرس فرم میں ٹھیک لیں جی حدیث میں جتنے اسمات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے ان لفظوں کے میننگز آپ کو آگئے اب ہم جو ٹیکسٹ ہے حدیث کا اس پہ غور کرتے ہیں اور حدیث کو سمجھنے کوشش کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَمَجْتَمَعَا قَوْمُنْ جب بھی کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں جب بھی کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں فی بَعِتِنْ کسی گھر میں کسی گھر میں جب بھی کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں اب وہ گھر جو ہیں آپ نے کہا کہ مِنْ بُیُوتِ اللَّهِ اللہ کے گھروں میں سے یعنی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں لوگ جمع ہوتے ہیں تو اللہ کے گھر کون سے ہیں مساجد تو گویا اس کا جو فس پہلا مخاطب ہے وہ وہ لوگ ہیں جو مساجد میں جمع ہوتے ہیں پھر شارعینی حدیث نے کہا کہ یہ آگے جو کام ہے اور جو اس کا عجر ہے نا اس سے کسی کو بھی محروم نہیں رکھا جا سکتا لہذا انہوں نے کہا جہاں بھی ایسا کام ہوگا انہیں عجر ملے گا اب وہ کیا کام ہیں اور عجر کیا ملے گا اس کی طرف آتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ جب بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں جمع ہو کے کرتے ہیں یتلونہ کتاب اللہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ اور اس کتاب کو آپس میں سیکھتے اور سکھاتے ہیں اس کو بیٹھ کے آپس میں سیکھتے سکھاتے ہیں ڈسکشن کرتے ہیں تو ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ان پہ سکینت نازل ہوتی ہے سکینت سکون اور یہ اس کلاس کے سٹوڈنٹس بلکل سمجھ سکتے ہیں صبح کی نکلے ہوئے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے اور اب بھی سکھ دل کرتا ہے آپ گھر جائیں کھانا جانا کھائیں آرام کریں تھگ گئے ہیں دو گھنٹے بیٹھنا پڑے گا دو گھنٹے اور امانداری والی بات ہے پتہ نہیں چلتا دو گھنٹے کا ایک سکون کی کیفیت اور بعض تو سکون مجھے نظر بھی آ رہا ہوتا ہے اتنی سکینت ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ بہرحال یہ انام ہے جی اللہ کا آپ کو سکون کی نیندی آ جائے تو بڑی بات ہے جی وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ اللہ کی رحمت انہیں ڈھاپ لیتی ہے ہمیں کیا چاہیے ہم کس کے امیدوار ہیں عشاء کی نواز میں اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں نرجو رحمت اک اے اللہ ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں تو اللہ کی رحمت تو ڈھاپے ہوئے اللہ کی رحمت نے آپ کو ڈھاپ لیا ہے آپ نے فرمایا وَحَفَّتْهُمُ الرَّحْمَلْمَلَائِكَةِ فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اب اس کا تعلق سارا ایمان بالغیب کے ساتھ ہے کس کا فرمان ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ سب سے سچے سب سے سچے ہیں آپ کی سجائی کے تو کفار جو تھے وہ بھی گواہی دیا کرتے تھے ٹھیک ہے آپ کا لقب السادق تھا نا السادق ہمیشہ سے سچا تو ظاہر بات ہے آپ نے فرمایا دوسری روایات میں پتہ چلتا ہے کہ فرشتے ایسی سیٹنگز ایسی مجالس کی تلاش میں ہوتے ہیں جیسے کسی فرشتے کو پتہ چلتا ہے یہاں پر یہ کام ہو رہا ہے اللہ کی کتاب پڑھی جا رہی ہے اسے آپس میں سمجھا جا رہا ہے سیکھا جا رہا ہے سکھا جا رہا ہے تو وہ باقی فرشتوں کو فوراں بلا لیتے ہیں آج ہو اور پھر وہ سارے اپنے پر پھیلا کر اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں تو ہمارا یقین ہونے چاہیے کہ اس وقت فرشتوں نے ہمیں گھیرا ہوئے اور اسے بڑھ کر انام جو آخری نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ اِنْدَهُ اور اللہ تعالی ان کا ذکر فرماتا ہے اللہ ان کو یاد کرتا ہے ان میں جو اللہ کے پاس ہے اللہ کے پاس کون ہے فرشتے اور عام فرشتے نہیں انتہائی مکرب فرشتے اللہ تعالی اپنے مکرب فرشتوں میں ذکر کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے یہاں پر جمع ہوئے ہوئے میری کتاب پڑھ رہے ہیں اسے آپس میں سیکھ رہے ہیں سکھا رہے ہیں تو اللہ تعالی ذکر فرماتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے پاس سمجھ میں آئے گی میں جب کمرے میں داخل ہوتا ہوں نا تو آپ میں سے اکثر لوگوں نے میری کتاب کھلی ہوتی ہے ٹھیک وہ کتاب دیکھ کے میرا سیرہ خون بڑھ جاتا ہے پھر اکثر میں دیکھا ہے کہ آپ اس کتاب کو ڈسکس بھی کر رہے ہوتے ہیں دوسرے ایک ساتھ کہ یہ کیا ہے یہ کیسے ہے یہ کون ہے اب اللہ تعالی تو پاک ہے سب چیزوں سے لیکن ہم بات سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیں جب مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میری کتاب پڑھی جا رہی ہے تو اللہ تعالی کتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کا کلام جو ہے وہ پڑھا جا رہا ہے اسے سمجھا جا رہا ہے سیکھا جا رہا ہے تو اس اعتبار سے دیکھیں بہت بڑی یہ نعمت ہے یہاں پر آنا یہاں پر بیٹھنا ٹھیک سکینت رحمت فرشتوں کا گھیر لینا اور اللہ تعالی کا اپنے مقرف فرشتوں میں ذکر کرنا بتائیں اور کیا چاہیے آپ کو اس طور پر تو اللہ تعالی کا شکر ادا کیا کریں اللہ تعالی نے ہمیں یہاں پر بھیجا اکٹھے ہونے کی یہاں پر توفیق ادا فرمائی اور اس کام کو سیکھنے کے لیے ایک ذریعہ بنایا تو الحمدللہ جی حدیث آپ کے سامنے آگئی اس کا ترجمہ بھی سامنے آگیا اور سب باتیں سامنے آگئیں ریویزن میں نے اس لیے کی ہے کہ ہمارا جن صدد وست اور خاص طور پر اعراب جو ہے پکا ہوتا جائے اب ہم آتے ہیں جی اپنے اصل سبق کی طرف جہاں پر ہم موجود ہیں اور وہ سبق ہے ہمارا جملہ اسمیہ کلیر جی جملہ اسمیہ جب بھی آپ سے سوال کیا جائے جی جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں تو آپ کا جواب سمپل سا ہونا چاہیے جی جملہ اسمیہ مبتدہ اور خبر کے مجموعے کو کہتے ہیں جملہ اسمیہ مبتدہ اور خبر کے مجموعے کو ٹھیک ہے جملہ اسمیہ میں دو پارس ہوتے ہیں ایک مبتدہ ہوتا ہے اور دوسرا خبر تو مبتدہ اور خبر مل کر جملہ اسمیہ بناتے ہیں اب آپ سے پوچھا جائے جی مبتدہ کسے کہتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ مبتدہ جملہ اسمیہ کا وہ اسم یا پارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے مبتدہ جملہ اسمیہ کا وہ اسم یا پارٹ ہوتا ہے یہ دو لفظ میں استعمال کر رہا ہوں اسم یا پارٹ پارٹ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ کل ہم نے ڈوال کیے تھے دو کیے تھے تو وہ ایک پارٹ بن گیا نا زید اور حامد ٹھیک ہے نا زید اور حامد تو پارٹ بن گیا وہ ایک اسم نہیں رہا بلکہ پارٹ بن گیا تو اس لئے ہم نے کہا کہ مبتدہ جملہ اسمیہ کا وہ اسم یا پارٹ ہوتا ہے جس سے جملہ اسمیہ کی ابتدہ ہوتی ہے اور خبر جملہ اسمیہ کا وہ اسم یا پارٹ ہوتا ہے جو مبتدہ کے بارے میں کہا جا رہا ہوتا ہے جملہ اسمیہ کسٹرک کرنے کے لئے تین شرائط ہم نے پوری کرنی ہے پہلی شرط یہ ہے کہ مبتدہ آپ کا معرفہ ہونا چاہیے اور خبر آپ کی نکرہ ہونی چاہیے دوسری شرط یہ ہے کہ دونوں کی فرس فرام یوز ہونی ہے دونوں کی فرس فرام یوز ہونی چاہیے واحد اور جملہ کسر کی فرس فرام پیش کے ساتھ آتی ہے مصنعہ کی فرس فرام آنی کے ساتھ آتی ہے جملہ سالم ازکر کی فرس فرام اونہ کے ساتھ آتی ہے جملہ سالم اونس کی فرس فرام آتن کے ساتھ آتی ہے یہ سارا پھر ریوائز ہو گیا اور تیسری شرط یہ ہے کہ دونوں میں جنس اور عدد کے ادبار سے مطابقت ہونی چاہیے چونکہ مفتدہ پہلے آتا ہے تو ظاہر بات ہے مفتدہ مذکر ہوگا تو خبر بھی مذکر لائیں گے مفتدہ مونس ہوگا تو خبر بھی مونس لائیں گے اسی طرح مفتدہ واحد ہوگا تو خبر بھی واحد مفتدہ مسننہ خبر مسننہ مفتدہ جمع خبر جمع یہاں تک کلیر ہے جی اب چلیں آگے تھوڑا سا ماشاءاللہ تو کل جو جملے بنائے تھے ہم نے ایک جملہ یہ آیا تھا کہ زید اور حامد نیک ہیں اس میں آپ نے مفتدہ اور خبر کو کیسے علاق کیا انگلیش میں ٹرانسلیٹ کیا جملے کو اور اس جملے کے انگلیش یہ ہوگی کہ زید اور حامد آر نیک ٹھیک تو یہاں آپ کو مفتدہ اور خبر مل گیا جب آپ نے یہ تیہ کر لیا مفتدہ اخبر ہے تو اب ایک چھوٹا سا کام آپ نے کرنا ہے جو کل گڑ بڑ ہوئی تھی نا کل جو گڑ بڑ ہوئی تھی اس کا حل اس کا حل یہ ہے کہ یہاں پر آپ نے نا عدد کے ادبار سے عدد کے ادبار سے نا ایک حرف لکھ لے نا چھوٹا سا کیسے لکھنا ہوں مثلا عدد میں زید اور حامد کتنے ہیں دو ہے نا اور دو کو مستنہ کہتے ہیں نا تو آپ میم لکھ دیں چھوٹا سا میم ٹھیک ہے اگر ایک ہوتے تو آپ واو لکھ دیتے اگر دو سے زائد ہوتے جیم لکھ دیتے ماشاءاللہ کتنے زین لوگیں دیکھے آپ کتنا کچھ تو آتا ہے آپ کو پہلے سی تو یہاں زید اور حامد دو تھے تو آپ نے میم لکھ لیا اب یہ یاد رکھنے کے لیے کہ یہ میم ہے تو یہاں بھی میمی ہوگا یہاں بھی میمی ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ یہاں باو آجے یہ نہیں ہے کہ یہاں جیم آجے کلیر ہوگا نا یہ کام کرنے آپ نے بس کیونکہ عدد میں آپ کو کنفیجن ہوئی ہے کل جنس پھر بھی آپ صحیح کرتے رہے ٹھیک ہے عدد میں آپ گڑ بڑ کرتے رہے تو یہ میم دو جو کا لکھ لیں گے نا تو آپ مسئلہ کوئی نہیں ہے اب آپ کریں گے جی وَحَمِدُنْ سَوْلِ خَانِنْ ٹھیک ہے جی اب آپ کو کنفیجن نہیں ہوگی یہ میم دیکھتے آپ پر جالے گا ہاں یار مسئلہ اور مسئلہ کی فرسٹ روم ہے کلیر ہوگی جی کلیر جبریل اور میکال فرسٹیں ہیں جی آواز جبریل وَمِیکَالُ مَلَاکَانِ جبریل وَمِیکَالُ مَلَاکَانِ ٹھیک ہے جی مَلَاکَانِ تو یہ میم تھا تو یہ بھی میمی آیا ہے ٹھیک محرہ میں صبح آج کروایا تھا کروایا تھا جملہ تو ایک آواز اے تھی جبریل وَمِیکَالُ مَلَاکَانِ تو مسئلہ جو ہے نا ہمیشہ واحد کا بنے گا جمع کا مسئلہ نہیں بنانا آپ نے ٹھیک ہے تو یہ بند تو جائے گا مسئلہ بننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بنتا نہیں ہے جی جی درمیان میں نہیں لگایا درمیان میں نہیں لگایا نیچے لگایا میم کو جی 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 کلیر الحمدللہ جبریل وَمِیکَالُ مَلَاکَانِ کلیر ہو گیا جی آئیشہ اور فاطمہ آئیشہ اور فاطمہ طالبات ہیں آئیشہ تو وَفَاطِمَةُ اب یہ میم ہے جی میم ہے تو یہاں بھی میم آنا چاہیے اب آپ کنفیوز ہوئے آپ نے طالبات لفظ دیکھا نا تو آپ نے کہا طالبات تو جمع ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پر کیا لانے جی طالباتانی ٹھیک ہے جی آئیشہ تو وَفَاطِمَةُ طالباتانی جنس کا بھی حال رکھنا ہے نا ٹھیک ہے جنس کا بھی حال رکھنا ہے تو ٹرانسلیشن جب کی جاتی ہے نا زبان کی دوسری زبان میں تو جس زبان میں ٹرانسلیشن کیا رہے ہیں اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے اس کا ترجمہ ہم یہ نہیں کریں گے اب کہ جی آئیشہ اور فاطمہ دو طالبہ ہیں اس طرح اردو بولی نہیں جاتی دو طالبہ ہیں اردو اچھی کیا کہ آئیشہ اور فاطمہ طالبات ہیں بات فالو کر گئے نا تو معذر کے ساتھ ہماری اردو بھی تو ایسی ہے نا تو اس لیے پرابلم ہوتی ہے لیکن بہرحال آپ نے یہ خیال رکھنا ہے اوکے جی اچھا اب ایک مسئلہ آئے گا اس کی طرف میں اشارہ کر کے تو آگے چلتا ہوں انشاءاللہ وہ مسئلہ یہ ہے کہ زید اور فاطمہ زید اور فاطمہ نیک ہیں پہلے پہلے زید اور حامد نیک ہیں تو کلیر تھا جی زید و حامدن صالحانی فاطمہ اور آئیشہ نیک ہیں فاطمہ تو و آئیشہ تو صالحہ تانی ٹھیک ہو گیا اب زید اور فاطمہ نیک ہیں تو مفسدہ کیا ہے جی زید اور فاطمہ میم میم ٹھیک ہے تو یہاں تو کلیر ہے جی زید و فاطمہ ٹھیک ہے اب یہاں پھنس گئے آپ ٹھیک ہے نا یہاں پھنس گئے تھوڑا سا آپ کہ آپ کیا لگے ہیں صالحانی ایک لفظ ہے ایک ہے صالحہ تانی ٹھیک ہے اب کیا لگے ہیں اس میں سمپل سا حصول ہے جی کوئی گرامر گمہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو سمپل سا حصول میں آپ کے ساتھ میں جبلہ بولتا ہوں مجھے بتائی جی میں اردو میں کہتا ہوں جی زید کھڑے زید کھڑے اور فاطمہ کھڑی ہے زید اور فاطمہ کھڑے ہیں کھڑے ہیں کھڑے ہیں کھڑے ہیں ٹھیک ہے جی زید بیٹھے فاطمہ بیٹھی ہے دونوں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں ٹھیک اس میں کونسی کرامر پڑھنے ہی ہم نے سپلوسی بات تو حل نکلا زیدن و فاطمہ تو صالحانی صالحانی کلیر جی کوئی گھڑ بھر لگ رہی ہے جی پوچھیں 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 سر دونوں لڑکے کو لڑکی کی بیسے تو کھڑا کھڑی ہے دونوں برگ رہتے ہیں ہاں جی جملہ جنڈری کوئیلٹی کے کھڑی ہے میں نے ٹھیک ہے اردو اردو کی بات کر رہے ہیں میں تو اردو کی بات کیا ہے زید کھڑا ہے اور فاطمہ کھڑی ہے زید اور فاطمہ اب کیا کریں گے کھڑا کھڑی ہیں کھڑے کیا دیا آپ نے کھڑے تو یہاں کیوں نہیں حضم ہو رہا کیا لگے سالیحانی بھی لگے سالیحانی بھی لگے دونوں لگے اردو میں آپ ایسے بولتے ہیں دیکھیں نا اردو میں آجیں چھوڑیں زید بیٹھا ہے فاطمہ بیٹھی ہے زید اور فاطمہ بولیں بیٹھے ہیں یا بیٹھے بیٹھیں ہیں کلیر ہوگی بات کی نہیں ہوئی ابھی دیکھنا زید نہیں اس طرح نہیں کلیر کرنی ہے انہیں پھر کہ کلیر ہوگی کریں ہوگی نہیں کلیر کریں اتنا تو ہم نے دماغ لگانے ہی نہیں ہے سیمپل سی بات ہے کس میں کوئی لمبی چوڑی نہ سائنس ہے نہ گرامر ہے سیمپل سی بات ہے سالی آنے کے ویسے تو مطلب دون ایک جی جی ہاں اچھا آپ کنفیوز جمع سے ہو رہے ہیں اچھا اچھا نہیں نہیں یہ سوال نہیں ہے سوال نہیں ہے ان کا سوال یہ ہے کہ یہاں پر سالے ہونا لگنا چاہیے تھا ہاں نہیں سالہانی سالی ہینا تو جمع ہے نا یہ میم ہے کی نہیں ہے میم ہے نا تو یہ بھی میم نہیں آئے گا ادھر مصنع ہے تو ادھر بھی مصنع ہوگا نا تو دونوں برابر ہو گئے کی نہیں ہو گئے اچھا چلیں میں ریورس آتا ہوں اب ایک میں عربی میں جملہ لکھ رہا ہوں ذرا اسے ٹرانسلیٹ کریں ٹھیک ہے عربی میں لکھ رہا ہوں چلیں ذرا ٹرانسلیٹ کیجئے گا اگر آپ نے سارے جملے ٹرانسلیٹ کر دی ہے نا صحیح پھر میں پوچھوں گا آپ کو جی آپ کے لئے جملہ ہے جی حامدن جالیسن کیا درجمہ ہے اس کا حامدن جالیسن حامد بیٹھ ہے ایکسیلنٹ اچھا جی دوسرا جملہ فاتمہ جالیسن جی ترجمہ کریں فاتمہ بیٹھ ہی ہے اوکے حامدن و فاتمہ میم ہو گئے میم ہو گئے تو یہاں بھی میم آئے گا نا میم آئے گا نا اچھا اب میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں جی جالیسن کیا ترجمہ کریں گے اس کا حامد اور فاتمہ ترجمہ کریں گے اس کا اردو میں ترجمہ کریں بس بیٹھیاں کریں گے نا کہ دو بیٹھیاں کریں گے کیوں دو کریں گے جالیس آتانی کیوں لائیں گے آپ اچھا اس کا حل دیتا ہوں آپ کو جالیس آتانی اس لیے لائیں گے کہ قرآن و جیت میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ رجالو قوامونہ لنسا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں دیکھیں نہیں نہیں اصل میں یہ خواتین ہوتی نا ادھر تو پھر ان کا تو اتراز بن رہا تھا یہ میں نے پہلا میل دیکھا ہے جو سے یہ پرابلم ہے کہ یہاں جالیس آتانی کیوں نہیں آ رہا نہیں ہوتا نا بیٹھی ہے تو نہیں ہوتا نا اردو میں ہم یہ تو نہیں کہتے نا کہ حامد اور فاطمہ بیٹھی ہیں کبھی یہ کہتے ہیں چاہے آپ فاطمہ کو پہلے لیں چاہے حامد کو پہلے لیں آپ یہی کہیں کہ جی بیٹھے ہیں اردو ہے ابھی پر ٹھیک اس طرح کرنے نکلا جو نکلنا چاہیے تو ریزلٹ یہ ہے نکلا جی ریزلٹ یہ ہے نکلا کہ اگر آپ کا جملہ اسمیہ میں جملہ اسمیہ میں اگر آپ کا مبتدہ مختلف الجنسو مبتدہ میں دو جنس آج ہیں تو خبر جو ہے وہ مذکر آئے گی یہ ایک اصول نہیں بنا اصول وہ تھا یہاں پر اصول ٹوٹ گیا ٹھیک ہے قائدہ وہ تھا جو مرضی پہلے آجے اردو میں بھی فاطمہ اور زید بیٹھیں گے کہتے ہیں آپ کبھی نہیں کہتے ہیں کہ فاطمہ پہلے آگے تو آپ بیٹھیں گے کہتے ہیں کلیر ہو گیا دیکھیں جی رولز ہوتے ہیں رولز ہوتے ہیں رولز بنائے جاتے ہیں بعض اوقات کوئی صورتحال ایسی آ جاتی ہے کہ آپ کو وہ رول توڑنا پڑ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد دکھنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ لا تاکلو بشمال بہائیں ہاتھ سے مت کھایا کرو اس کی وجہ پہ آنا آپ نے فرمایا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَعْقُلُ بِشْشِمَالِ اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے کلیر ہو گیا اب ایک سٹورنٹ سوال کرتا ہے کہ سر جس کا دائیں ہاتھی نہ ہو اس کا کیا جواب ہو گیا وہ کھائی نہ اس کا جواب کیا ہو گیا تو اصول کیا ہے رول کیا ہے دائیں ہاتھ سے کھانا اب ایک ہاتھ کا دائیں ہاتھ ہی نہیں ہے تو آپ اسے فتوہ لگا دیں کہ نہیں ہے تو بائیں ہاتھ سے کھائی نہیں سکتا کیونکہ آپ نے منع کر دی ہے ٹھیک ہے لہٰذا ایک کھائی نہ بھوکا مرجے تو اس میں رول اپلائی نہیں ہوگا تو کچھ صورتحال ایسی ہو جاتی ہے جہاں پہ آپ کو جو رول بنایا ہوتا ہے نا وہ توڑنا پڑتا ہے خنزیر حلال ہے کہ حرام ہے منع ہے نا ٹھیک اب جان پہ منعی ہے یا تو مرجے آپشن ہے ٹھیک ہے یا پھر جان بچانے کے لئے کھا لیں رول ٹوٹ گیا نا تو رول آپ نے یہی بنایا تھا کہ جی مبتدہ اور خبر جنس اور عدد کے اعتبار سے مطابقت ہوتی ہے جنس اور عدد کے اعتبار سے مطابقت ہوتی ہے تو آپ نے کہا ٹھیک ہے جی مصنع مصنع اب مذکر مونس دو ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کہا کہ اب یہاں پہ ہم مذکری لکھا ہوں گے کلیر ہوگی جی بات کوئی question اور ماشر بجیر چلے جی اب جاں تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اسی جملے کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں زید اور حامد اور اسامہ نیک ہیں پہلے تو اس جملے میں جو کہ اردو میں آپ کے سامنے ہے اس میں تصحیح کر دیں اردو میں آپ ایسے کہتے ہیں زید اور حامد اور اسامہ نیک ہیں اردو میں ایسے نہیں کہتے نا اس کا مطلب ہے اردو ہمیں آرہی ہے بھی یہ ٹھیک ہے کیا کہتے ہیں یہاں آپ قومہ لگا دیتے ہیں زید حامد اور اسامہ نیک ہیں ہوگی ہوگیا ماشاءاللہ یہ کلیر ہوگیا اب ہم نے اس کی عربی بنانی ہے پہلے مبتدہ خبر کو ہم نے الگ الگ کیا ہاں جی مبتدہ کیا ہے زید حامد اور اسامہ اور اب یہ کہا گیا جی جیم جمع ہے نا تو آپ نے یہاں بھی نوٹ کر لیا کہ یہاں بھی جیم ہی آئے گا لفظ وہی نیک اردو کا استعمال ہو رہا ہے واحد کے لیے بھی نیک مصنع کے لیے بھی نیک جمع کے لیے بھی نیک مذکر کے لیے بھی نیک مونس کے لیے بھی نیک سب کے لیے نیک اردو میں لفظ ہے لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے نیک مذکر ہے تو الگ لفظ نیک مونس ہے تو الگ لفظ نیک مصنع مونس ہے تو الگ لفظ نیک جمع مذکر ہے تو الگ لفظ نیک جمع مونس ہے تو الگ لفظ فالو کر گئے نا تو اب آپ جب ترانسلیٹ کریں گے تو عربی میں آپ یہ نہیں کریں گے آپ یہاں سے واو ہٹا کے تو آپ قومہ لگا دیں عربی میں قومہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے عربی میں قومے کی جگہ آپ کو واو ہی لگانا پڑے گا کہ زیدن و حامدن و اسامتو ٹھیک ہے جمع تو اب صالح کی جمع آپ لے کے آئیں گے صالح کلیر جی کلیر ہو گیا کس کو سمجھ نہیں آئی تاکہ میں جملہ کروں اس سے اچھا جی آئیشہ فاطمہ اور زینب نیک ہیں جی اب یہ مونس ہے نا جمع مونس تو خبر بھی جمع مونس آئے گی ہاں جی صالحاتن صالحاتن ان دونوں جملوں کو رکھ کے ذرا تین چار جملے بول لیں زید حامد اور اسامہ بیٹھے ہیں شابش زیدن و حامدن و اسامہ جالسونا جالسونا ٹھیک ہے زید حامد اور اسامہ کھڑے ہیں کائمونا زید حامد اور اسامہ حافظ ہیں حافظونا ٹھیک ہو گیا زید حامد اور اسامہ مومن ہیں مومنون کلیر ہو گیا جی زید حامد اور اسامہ مسلمان ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب آجیں جید آئشہ فاطمہ اور زینب بیٹھی ہیں جی جالساتن آئشہ فاطمہ اور زینب کھڑی ہیں کائماتن آئشہ فاطمہ اور زینب عبادت گزار ہیں آبداتن آئشہ فاطمہ اور زینب مومن ہیں مومناتن تینوں مسلمان ہیں اب تینوں کے لئے یہ بولنا ہے آئشہ تو و فاطمہ تو و زینب مسلماتن ٹھیک ہے آئشہ فاطمہ اور زینب طالبات ہیں کلیر ہو گیا جی صحیح آخری جملہ اس کے بعد جبریل والا کریں گے آخری جملہ یہ ہے کہ زید فاطمہ اور زینب نیک ہیں جی مفتدہ کیا جی یہاں تک جمع جمع جی ساتھ کیا لگا ہوں کیوں اچھا اچھا پچھ میں پہ کر دو اچھا ٹھیک ہے سالے ہونے آبولے ماشاءاللہ سالے ہونے ایکسلنٹ ماشاءاللہ اب آپ نے پریشان نہیں ہوتا اچھا جی خواتین کی طرف سے بھی اگر جملہ پوچھوں تو ایک اعلیٰ جملہ وہ لکھ کیا کر دے دیں کونسیپٹ جو ہے وہ کلیر ہو جائے گا جی جملہ ہے آپ لوگوں کے لیے کہ مریم آئیشہ اور حفظہ مریم آئیشہ اور حفظہ لکھ رہے ہیں جی لکھ رہے ہوں گے پتہ نہیں ہے پتہ نہیں چاہتا مریم آئیشہ اور حفظہ کھڑی ہیں کس کو نہیں نہیں وہ سائٹ پہ لکھ رہے ہیں مریم آئیشہ مریم آئیشہ اور حفظہ مریم آئیشہ مریم آئیشہ مریم آئیشہ نیچے کریں تھوڑا پیپر پیپر نیچے کریں مریم آئیشہ مریم آئیشہ کونسیپٹ کلیر ہو گیا اچھا مجھے بتایا کہ پچپن پہ بریک ہوگی آپ کی تو دس منٹ ابھی ہمارے پاس ہیں ٹھیک تو ہم آگے اب چلتے ہیں کلیر ہو گیا آگے چلنے سے پہلے یہ جملہ اور کرنا چاہوں گا میں کہ جبریل میکال حاروت اور ماروت ٹھیک ہے فرشتے ہیں جی جبریلو ومیکالو وحاروتو وماروتو ملائکت کیونکہ ہمارے پاس ملک کی جمع ہی ملائکہ ہے اب اسے ہم ملائکہ تونہ کیسے بنائیں ٹھیک ہے نا ہمارے پاس ہے ہی نہیں کوئی option ملک واحد ہوتا ہے ملک آنی مسننہ ہوتا ہے اور ملائکہ جمع ہوتا ہے جب لفظ ہی ہمارے پاس یہ ہیں تو ہم نے جو ہمارے پاس اویلے پر لفظ ہے وہی لگانے ہیں نا کیوں سر کلیر ہو گیا نا کوئی پریشانی تو نہیں ہے یہاں پہ یہ بھی دیکھیں جمع جمع ہی ہے نا دو سے زیادہ جمع ہی ہوتے ہیں چاہے پانچ ہو چاہے آٹھ ہو چاہے تین ہو جمع ہی ہوں گے اور خبر بھی جمع لگا دی ہے کیا پریشانی ہے صرف زیادہ زیادہ پریشانی یہ تھی ملائکہ کے آخر میں گولتا کیوں آئی ہے آئی ہوئی ہے بس ٹھیک ہے بے شک جمع مقصر ہے آئی ہوئی ہے ٹھیک ہے ہر جمع مقصر میں تو نہیں ہوتی نا لیکن ملائکہ کے آخر میں آئی ہوئی ہے جس طرح اسازہ کے آخر میں آ جاتی ہے اسازہ کے آخر میں آ جاتی ہے گولتا جی اسی طرح وہ طالب کا طلبہ ہوتا ہے طالب کا طلبہ طلبہ شابش ویری گوڈ دیکھیں طالب ہم کہتے ہیں سٹوڈنٹ کو طالب کی عربی زبان میں جو جمعہ استعمال ہوتی ہے نا ذرا نوٹ کریں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی آپ طالب ہونا بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ صفت ہے چاہنے والا اس کی جمعہ آپ کو ملے گی طلاب جمعہ مقصر طلاب اس کی جمعہ آپ کو ملے گی طلبہ طلبہ اور اس کی جمعہ آپ کو ملے گی طلبہ یہ طلبہ دو آپ کیا کہتے ہیں طلبہ طلبہ و طالبات یہ نہیں کہتے ہیں اردو میں تمام طلبہ و طالبات اکٹھے ہوں تو اس کا مطلب ہے آپ طلبہ جو ہے وہ طالب کی جمعہ لارہے ہیں کلیر ہوگی بات یہ تو شکر ہے اردو کا کہ اردو محورے میں طلبہ و طالبات آگیا لکھا و طالبات طالبہ کی جمعہ ہے اور طلبہ جو ہے وہ طالب کی جمعہ ہے کلیر ہوگی جی کلیر ہوگی ماشاءاللہ جی کوئی question ہے تو کر لیں اب میں آگے جالنے لگوں پس ابھی 7 منٹیں ہیں میں start کر لوں گا انشاءاللہ کوئی نئی چیز نہیں شروع کر نہیں جملہ اس میں یہ چلے گا ابھی کل تک جملہ اس میں چلے گا ہمارا جی یہ مطلبہ ہے اس کو بھی جمعہ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سوری کس کا مانس طالب کا محنس طالبہ طالب کی محنس طالبہ اچھا اور طالبہ کی جمعہ طالبات گولتا والے کہ تو آپ کے ساتھ بنتی ہے تو طالب کے جمعہ طالبات اور طالب کی جمعہ طلبہ طلبہ و طالبات اردن بولتے ہیں یہ آج سمجھ میں آیا دو آپ کو جی جناب طالبان طالبان تو مصنع ہے نا عربی میں اب ان کو ایک اسطلاحی نام دے دیا گیا نا وہ انہیں اسطلاحی دے دیا گیا آپ جنہوں نے دیا ہے وہ ہی بتائیں گے ہاں یہ اسطلاحی نام جی اسطلاحی نام دے دیا انہیں اچھا لگا طالبان تو انہیں نام دے دیا ٹھیک ہے نہ طالب انہیں صحیح لگا ہوگا نہ طلبہ اچھا لگا ہوگا تو انہیں کہا کہ طالبان ٹھیک ہے اور اس سے زیادہ کچھ اور ہے وہ بس ایک نام دے دیا جو صفات ہوتی ہیں ایک اچھا فیسن آئے ہے اس کو نوٹ کر لیں جو صفات ہوتی ہیں جو صفات ہوتی ہیں صفات میں جمع سالم تو بنتی بنتی ہے اس میں جمع مقصر بھی عرب بنا لیتا ہے اس کی ایک ایک ایزمپل یاد رکھ لیں کافر کافرونہ کفار کافر کی کافرونہ اور کفار لیکن مسلم کی مسلمونہ ہی بنتی ہے آپ نے کوئی اور جمع سنی ہے مسلم کی اسنا مومن کی آپ نے مومنونہ ہی سنی ہے کوئی اور نہیں سنی فالو کر رہے ہیں نا اسنا منافق کی آپ نے منافقونہ ہی سنی ہوئی ہے اور کوئی نہیں سنی لیکن کافر کی آپ نے کافرونہ کے علاوہ کفار بھی سنی ہوئی ہے اسنا قرآن مجید میں فاجر فاجرونہ فجار ان الابرارہ لفی نئیم و ان الفجارہ لفی جہیم تو فاجر کی جمع فاجرونہ بھی ہے فجار بھی ہے اور فجرہ بھی ہے فجرہ اولائکہم القفرت الفجرہ ٹھیک ہے تو قرآن مجید آپ سوچیں کہ آپ کیا سیکھ رہے ہیں آپ کون سی زبان سیکھ رہے ہیں عام زبان نہیں ہے یہ لیکن اگر آپ کو اس ساتھویں دن کچھ سمجھ میں آنے لگ گیا تو اللہ کا شکر ادا کریں یہ وہ چیزیں جو سال لگ جاتے ہیں یہاں تک پہنچنے تک لیکن الحمدللہ ساتھویں دن یہ حال ہے تو انشاءاللہ آگے مزید بہتری ہوگی باقی سمجھتے جائیں چیزیں کلیر انشاءاللہ ایک بات اچھی طرح نوٹ کر لیں چیزیں کلیر آپ کو اسی وقت ہوں گی جب آپ یہ سب آگے ڈیلیور کریں گے جب آپ نے یہ آگے پڑھا دیا نا کسی کو بتا دیا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اسے آئے نہ آئے آپ کا پکہ ہو جانا ہے آپ کا پکہ یقین مانے اس لیے پکڑے آ جا کے کسی کو ٹھیک ہے اسے کہا یار میں نے تمہیں عربی سکھانی ہے جو مرضی ہو جائے آ جا میں یقین کرے گا کہ آپ کو آجے گی عربی اس کا تو جو حال ہوگا وہ بعد میں دیکھیں گے اس سے بوچھیں گے لیکن آپ کی پکی ہو جانا ہے ایک دور ڈیلیور کرتے ہیں جو آپ نے سیکھے ہم سے ڈیلیور کرتے ہیں آگے گھر میں یار کوئی تو آپ کی بات مانتا ہوگا جو آپ کے پاس دس منٹ میٹج ہے کہ ہاں جی بتائیں ٹھیک ہے اور آپ نے دیکھے کون سا چالیس منٹ کا لیکچر دینا ہے پورا یہ تو آپ نے اس وقت دینا جب آپ یہاں کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہے گھر تو آپ نے دس منٹ میں بات کرنی ہے صرف وہ بھی ان کی سے سن لی تو ٹھیک ہے پچپن ہونے والے ہیں کرتے ہیں کر دو نا پھر تاکہ اس کے بعد ہی ہم شروع کریں لے جی نیکس جو ہے وہ میں انشاءاللہ تعالی بریک کے بعد ہی شروع کروں گا یہاں پر بس ایک چیز نوٹ کر لیں کہ ابھی ہم نے علم کو ایزے مبتدہ یوز کی ہے معارفہ کی پانچ اقسام پڑی ہیں نا اس میں سے علم کو ایزے مبتدہ یوز کی ہے اب نیکس ہم معارفہ کی کونسی قسم کو ایزے مبتدہ یوز کریں گے وہ انشاءاللہ تعالی چاہے کے بعد ہم دیکھیں گے سبحانہ کاللہم وابی حمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفیروکا وطوبی یا ربی یا ربی انی اسألوکا العفوانی ولم یخب فیکا ظانی یا ملک الملکی آوان اشکو ایلی کوابکی من شوم ظلمی وعفکی واسی